اسلام علیکم امیدے کے سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہم بنا رہے ہیں پوٹیٹو اسمائلی جو کہ بچوں کا بے حد فیورٹ سناک ہوتا ہے تو آئیں چلے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے لیے ہیں چار سے پانچ آلو چھیل کے دھو کے اور کیوبز میں اس طرح کٹ لیے ہیں اور اب ہم اس کو بوائل کریں گے بوائل کرنے کے لیے اس میں آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ اچھی طرح آلو کور ہو جائے اور ہمیں اس کو اتنا اُبالنا ہے کہ یہ سارا پانی اس کا ختم ہو جائے دیکھیں اس طرح سے اور اسی وجہ سے جب آپ اس کو میش کریں گے تو یہ ایک سٹریچی سا اس کا وہ بنے گا میش پوٹیٹو اور یہی اس کا ایک راز ہے سیکریٹ ہے کہ یہ سمائلیز جو ہیں وہ بہت کرسپی بنیں گے اور ڈینس نہیں ہوں گے اس کو اچھی طرح آپ نے میش کرنا ہے کہ کوئی آلو کا موٹے پیسز نہ رہ جائے اور میش کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح تھنڈا ہونے دینا ہے یہ دیکھیں آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنا سٹریچی سا ایک گمی سا اس کا ایک پیسٹ بن رہا ہے میش کرنے کے بعد اور یہ جو ہم نے آلو کو زیادہ اُبالا ہے اس کی وجہ سے یہ اس طرح سے ہوا ہے آلو تھنڈے ہونے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے نمک 1 ٹی سپون یہ میش پوٹیٹوز 1.5 کپ ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے چکن پاوڈر 1 ٹی سپون اور گارلک پاوڈر 1 ٹی سپون لال مرچ پاوڈر اس میں جائے گا 1 ٹی سپون اب ہم اس میں شامل کریں گے کورن فلار 2.5 ٹی سپون بریٹ کرمز بھی اس میں جائیں گے 2.5 ٹی سپون اب ان تمام انگریڈینز کو میش پوٹیٹوز کے ساتھ اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے اور ایک ڈو کی شکل سی ہو جائے گی اس کی بہت ہی منمم مسالوں کے ساتھ یہ اسمائلیز تیار ہو جاتے ہیں بچوں کو بے انتہا پسند آتے ہیں اور اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے اور ٹرائل این ایرر سے میں نے یہ بات نوٹ کی کہ جو ہے اگر آپ آلو کو اس طرح اوبالیں تو جب آپ اس کو میش کرتے ہیں تو وہ گمی سا اور ایک سٹریچی سا میش پوٹیٹو بنتا ہے اور اسی کی وجہ سے اسمائلیز جو آپ تلتے ہیں تو بہت کرسپی بنتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوگا اور کافی آپ کے ہاتھوں پہ چپکے گا تو اس کے لیے تقریباً 1 تی سپون یا 1.5 تی سپون آپ اس کے اندر آئل شامل کر لیں تاکہ آپ اس کو آسانی سے ہینڈل کر سکیں سمائلی بنانے کے ساتھ ساتھ ایک اور میں آپ کو پوٹیٹو سنیک اس سے بنا کے دکھاؤں گی تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ڈسکور کریں کہ وہ کیا سنیک بنے گا اس سے یہ دیکھئے دونوں ہاتھوں پہ اچھی طرح آئل لگا لیں اور یہ اس طرح میں نے کٹنگ بورڈ لے لیا ہے اس پہ میں باقی سارا اس کو بناوں گی تو اس پہ بھی میں نے آئل لگا دیا ہے اور اس طرح آپ ایک بڑا سا اچھا پیس نکال لیں اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے ایک اچھی سمودھ سی بال بنا لیں اس کی اور یہ دیکھیں بلکل جیسے آپ آٹے کا پیڑا بناتے ہیں بلکل اسی طرح آپ نے اس کو اچھی طرح ہاتھ پہ اس طرح گول گھما کے ایک سمودھ سی بال بنانی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اس طرح فلیٹ کباب کی طرح ہاتھوں پہ ہی آپ فلیٹ کر لیں مجھے اس طرح سے ایزی لگتا ہے تو میں نے اس کو اس طرح سے بڑھا لیا ہے ہاتھ پہ ہی کوشش کریں کہ یہ جب آپ فلیٹ کریں تو یہ بہت پتلا بھی نہ ہو اور بہت موٹا بھی یہ ڈو نہ ہو ایک میڈیم تھکنس کا ڈو ہو اور اس طرح چمچے سے جب آپ اوپر ٹیپ کریں گے تو یہ اچھا ایون ایک میٹر بن جائے گا اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس کوکی کٹر ہے اس کے آراؤن بھی میں نے اوئل لگا لیا ہے اور اب آپ اس کوکی کٹر کی مدد سے اس مائلی کا ایک سرکل جو ہے ہم کٹ کریں گے بچوں کو شام کو سنیک دینے کے لیے یہ بیسٹ رہتے ہیں سمائلیز اور آپ اس کو رات کو بنا کے فریج میں رکھ دیں تو آپ صبح اس کو تل کے لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک پیس تیار ہے یہ میں نے میزرنگ سپونز جو ہوتا ہے اس کا ٹیبل سپون کا جو سائز ہوتا ہے وہ یوز کروں گی میں اس کا سمائلی فیس بنانے کے لیے اور یہ میں نے ایک سکیور یوز کیا ہے اس کی آئیز بنانے کے لیے اور ان دونوں کو ہم تھوڑا سا آئیل لگا لیں گے تو یہ بہت اچھی اس کا فیس بنے گا ان دونوں چیزوں سے اسکیور ہے اور یہ میزرنگ سپونز کا ٹیبل سپون والا سائز ہے ایکسس آئیل آپ نے چمچے پہ سے نکال لینا ہے اور بلکل بس ایک ہلکی سی آئیلنگ ہو اور یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تو یہ اس کا اسمائلی فیس بن جائے گا اس طرح سے ہم تمام دو کے اسمائلیز بنا کے اور ٹری پہ رکھ لیں گے ایک اور چلے بنا لیتے ہیں یہ اس کی آئیز بنائی ہے ہم نے اسکیورز سے اور پھر ہم سپون کی مدد سے اس کے اسمائلی فیس بنائیں گے اور آپ کو ایک خلوز اپ بھی دکھاتے ہیں اس اسمائلی فیس کا یہ دیکھئے اسمائلی 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 اب ان تیار اسمائلیز کو آپ تقریبا 30 منٹس کے لئے فریج میں رکھ دیں چلے آئیں اب اس کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں تیل جو ہے وہ اچھا گرم ہونا چاہیے اور اسمیں آپ انہیں اسمائلیز کو ڈال دیں جیسے ہی یہ ریڈی ہونا شروع ہوں گے تو یہ فلوٹ کر کے اوپر آ جائیں گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آ گیا ہے اوپر اور ایک کو کی مدد سے آپ اس کو ہلا کر چیک بھی کر سکتے ہیں ایک اسمائلی جو ہے وہ آپ کو کم نظر آئے گا کیونکہ میرے فوک سے وہ بچارہ زخمی ہو گیا تھا اور وہ ٹوڈ گیا تھا تو اس کو نکالنا پڑا ہمیں کڑھائی سے باہر اور یہ دیکھیں باقی چار جو ہیں وہ اچھے سے براؤن ہو گئے ہیں اور اب ان کو نکال لیں گے ہم باہر اور یہ دیکھیں کتنے زبردست گولڈن اور کرسپی لگ رہے ہیں بہتی منیمم انگریڈین میں تیار ہو جاتے ہیں اور کھانے میں بھی مزیدار زبردست لگتے ہیں اور ان کو اسی طرح چھلنی میں آپ تھوڑی دیر رہنے دیں ڈائریک پلیت پہ نہیں نکالیں ورنہ یہ نیچے سے سوگی ہو جائیں گے تو جب تک یہ تھنڈے نہ ہو جائیں اس کو ایک اسی طرح کے سپون میں یا چھلنی میں جو ہے آپ رہنے دکھایا جائے اور یہ باقی چار جو ہم نے ڈالے تھے وہ ابھی تل رہے ہیں اور جلدی ان کو بھی ہم باہر نکالیں گے اچھے گولڈن ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا گولڈن کلر آیا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے میرا چینل فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور یہ دیکھیں پیس میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کیمرے پہ تو اس طرح سے نہیں شو کر سکتے لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اینڈ دو کو لے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز ڈال دے رینڈم بس ہاتھ سے نکال نکال کے اور تو یہ بھی اتنے زبردست بنتے ہیں بچوں کو اتنے پسند آتے ہیں اگر آپ اس مائلی بنانے کا آپ کی پاس ٹائم نہیں ہو تو آپ اس دو کو اس طرح بھی استعمال رہے ہیں اور اسی طرح آپ نے ایسے سپون پیس کو تھوڑی دیر نکال کے چھوڑ دینا ہے کہ یہ مویسٹ نہ ہو اور کرسپی رہے اور امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اور آپ ضرور اس کو بھر پر ٹرائی کیجئے کمنٹس میں مجھے اپنا فیڈبیک دیں کہ آپ کیسی لگی یہ ریسپی چلیں آئندہ ایک اور ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب اللہ حافظ ٹیک کیئر